ہلو سلام علیکم بلکو ٹھیک ہوں کون صاحب ہو رہے ہیں کہاں سے کازم صاحب گجرات سے جی حکم فرمائے گجرات شہر سے ہیں یا کسی گاؤں سے جی حکم فرمائے جی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں میرے پاس آٹھ دس بکڑی ہیں جی کل بکڑے میں اتنی خارش کیا کہ اس نے پچھری چانگ سے دوست نکال لیا ہے اوہ اچھا وہ ابھی اسے ایسا نوچ رہے ہیں اپنا جسم خارش کر رہے ہیں وہ بال کھینچ رہے ہیں جی جی وہ بہت بڑا سا زخم بن گیا اچھا وہ اسے بھی خارش کر رہے ہیں لیکن جتر خارش کرتے ہیں ہاں جی وہ بال سے ٹوٹ جاتے ہیں چھوٹے ہوجاتے ہیں سنتر سے ٹوٹ جاتے ہیں ٹھیک تو اور خشکی بھی ہے جی طرح حارش ہوتی ہے اس طرح خشکی خشکی جمعی ہوئی ہے سکری جمعی ہوئی ہے اور ادر سے کوئی جگہ اوبری ہوئی ہے نہیں اوبری ہوئی نہیں ہے بال گرے ہوئے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے اور یہ جو زخمیں ہیں نا جو زخم ہوئے ہوئے ہیں اس کا تھوڑا سا علیدہ علاج کریں اور دوسروں کو علیدہ میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ہاں پہلے زخم والوں کا کوئی پاس ہے آپ کے ویٹنری کا ہسپیٹل تو وہاں لے جائیں وہاں سے ان کو پوری مرم پٹی کرائیں وہ کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اور جب مرم پٹی ہو جائے گی نا اس کے اوپر وہ دوائی بھائی لگائیں گے اور مرم بھی آپ کو دیں گے وہ اس کے اوپر لگا لینی ہے کچھ لگانے کے لیے روزانہ دیں گے آپ کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک ان سب کو ان سارے جتنے بھی ہیں نا آپ کے پاس بکرے بکریاں کتنی ہے ٹوٹل ٹوٹل نو ہے نو ہے ماشاءاللہ تو اب یہ ہے کہ ان کو ایک نیگا وان پاودر ہوتا ہے نیگا وان پاودر لے لیں لکھ لیں یہ سستہ ہے اس لیے میں دے رہا ہوں یہ نیگا وان پاودر ہے یہ پانی میں وہاں لکھا ہو گئے کہ کتنی مقدار کتنے پانی میں ملانی ہے ٹھیک ہے اور اس سے ان سب کو نہلا دینا ہے ٹھیک ہے اور چھاؤں میں ہی رکھنا ہے یہ دوب میں نہیں پھر کر دینا ان کو اور اس کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی یہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے یا پھر ایک اگر نیگا وان نہ ملے تو ایکو فلیس یہ ایکو فلیس جو ہے نا یہ بھی مل جاتی ہے یہ لیکوڈ ہوتا ہے پانی کی طرح پانی میں پانی کی طرح یعنی یہ پانی میں لیکوڈ ہے یہ کوئی ایک لٹر میں دو سی سی تین سی سی ڈال لیتے ہیں اور لیکن یہ کہ یہ سارے جتنے بھی جس وقت آپ نہلائیں گے ان کو اچھی طرح تو ان کے موں جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ ان کو باندھ لیں یا کوئی چھکا چڑھا دیں چھکے تو اب نو چھکے تو نہیں آپ کے پاس ہوں گے وہ بوتل کاٹ کے سوپل ڈال لیں گے وہ مقصد یہ ہے کہ وہ چاٹے نا جی چھک ہے اور یہ کر لیں بہت بہتر رہے گا انشاءاللہ تعالی اس سے اور جب بھی کوئی مسئلہ ہونے اس طرح کا تو وہ جو ڈاکٹر ہیں وہ کس مرض کی علاج آئیے آپ کے پاس جو شفاقہ نے بنا رکھے ہیں ان نے ان کے پاس لے جایا کریں اور ان سے بھی بات کیا کریں اور کہیں کہ جی آپ یہ یہ بیرونی کرم جو ہوتے ہیں نا یہ اس میں جسم پر خجلی ہوتی ہے جلن ہوتی ہے جانور جو ہے جسم کو رگڑتا ہے اور اس پر کمزور بھی ہو جاتے ہیں بعض کرموں کی وجہ سے جسم میں سراخ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اپنے پاس اگر سلفر آئل مل جائے نا جی وہ بہت ہی اچھا ہے ہاں سلفر آئل ہے یہ لگانا چاہیے ویسے بھی اچھی چیز ہے سلفر آئل ہے وہ سارے جسم پہ ہی لگا لے وہ تو بہت اچھی ہے لیکن نگا وان ہے نا نگا وان جس کا میں نے آپ کو بتایا ہے وہ اس کا محلول ہے آپ نے یہ سمجھ لیں زیرو شارعہ پندرہ فیصد ہوتا ہے ہاں زیرو شارعہ ایک پانچ فیصد محلول اس سے نہلاتے ہیں ویسے دوائی جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ لینی جائے وہ کمپنی کی ہدایت جو دی ہوتی ہے نا اس کے مطابق ہی استعمال کریں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی میں اور کسی قسم کی نگا وان کا کہہ رہا ہوں آپ وہاں جو اس کے اوپر ادایات ہوں گی نا اور جتنے باڑے ہیں نا جس میں آپ رکھتے ہیں اس میں کوئی کرم کوئی شدویات اس سے سپرے کراتے رہا کرنا چاہیے ایک ماہ بعد یا دو ماہ بعد وہ کرتے رہے ہیں زیادہ اچھا ہے ایک مہینے بعد کر لیں دو مہینے بعد کر لیں اور اس کے اندر بھی جر یہ تو بیرونی کرموں کی بات کر رہا ہوں نا اسی طرح اندرونی کرم بھی ہوتے ہیں وہ جگر میں ہو جاتے ہیں پتے کی نالی میں سوزش ہو جاتی ہے یہ میں اور اس میں نا وہ جانور کو تو یرکان بھی ہو جاتا ہے خون کی کمی ہو جاتی ہے اور ان کا جو قوت مدافعت ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے اور جوڑ جوتے ہیں ان میں ورم آ جاتے ہیں اور جبرے کے نیچے پانی کا وہ پانی بھی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اگر کوئی جگری کریم وغیرہ ہو اگر وہ پانی وانی موہ سے ان کے جبرے کے نیچے سے نکل رہا ہے نا جمع ہو جاتا ہے تو پھر آپ کوئی وہاں پھر آپ کو ڈاکٹروں سے نا کوئی ٹیکے لگوانے پڑیں گے وہ زیرے جلد لگاتے ہیں وہ سسٹا میکس سسٹا میکس لکھ لیں سسٹا میکس ہاں یا کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ ہے کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ ٹیٹرا کلورائیڈ ایک زینل ہوتی ہے زینل زینل یہ اور سسٹا میکس ان میں سے کوئی ایک دوائی جو ہے نا وہ ڈاکٹر کے مشورہ سے ان کو پلا دیں اور جو کھڑا پانی ہوتا ہے نا اس کے قریب بکریوں کو نہ چرائیں یہ ذرا میری میری جان میں آپ کو کیونکہ گجران شریف سے ہے نا آپ تو میں بھی تو گجران سے ہی ہوں نا بدر سے ہوں تو وہ تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہم میں جب چھوٹا سا تھا تو ہم لوگ جانوروں کو وہ لے جاتے تھے ایسی جگہوں پہ چراتے تھے جانوروں کو میں بچپن میں چراتا رہا ہوں خود بھی اور وہ ہم لوگ وہ پانی کے چھوٹے چھوٹے تالاب ہوتے تھے چھوٹے وہ ہم پنجابی میں اس کو کہتے تھے دوم ہے اور ان کے قریب ان کو نے کھڑا پانی جو ہوتا ہے ان کے قریب یہ بکریوں کو نہیں چرانا چاہیے ٹھیک ہے میری جان اچھا تو بس اب ایکو فلیس والا ڈال کے ایکو فلیس سے نہ لائیں اچھی طرح نہیں نہیں یہ محلول پورا بنا کے پورے سے نہ لانا ہے نہیں نہیں بس اس کے بعد کوشش ویسے تو اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ڈیڑھ دو گھنٹے اس کو نہلا کے چھوٹ دیتے ہیں پھر بعد میں بھی نہلاتے ہیں لیکن کون بعد میں نہلاتا ہے بس چھوٹ دیں اللہ مدد کرے گا اس کا اچھی طرح اثر ہو جائے گا کیونکہ محلول میں بڑا پتلا سا بتا رہا ہوں نا وہ اگر ذرا تھوڑا گاڑا ہوگا وہ ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں جا اگر اس نے کہا کہ نہیں جی یہ آپ یہ گاڑا استعمال کر کے پھر اس کے بعد ایک دو گھنٹے بعد پھر صحیح نہلا دیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ یہ زیرو پوائنٹ ون فائیو پرسنٹ یعنی صفر اشاریہ پندرہ فیصد جو ہے نا نیگو وان وہ اس سے آپ وہ نہلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے فکر نہیں کرنا اللہ فضل کرے گا ٹھیک ہے بسم اللہ کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ سکتے ہیں گیارہ سے ایک بجے تاکہ اب یوٹیوب پہ بھی میرے پروگرام آنے شروع ہو گئے ہیں فیس بک پہ میں نہیں ہے وہ پھر فیس بک پہ لوگ مجھے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں وہ چیزیں جو میں نے اتنی دفعہ بتائی ہیں وہ پوچھتے ہیں ایسے سوال وہ پتہ نہیں ان کو نظر نہیں آتے وہ پھر ان کو وہ ڈونڈتے نہیں ہیں کم از کب یوٹیوب پہ میں کوئی بھی ہو تو آپ صرف یوٹیوب پہ جانا پڑتا ہے اور وہاں پہ لکھیں گے یہی کوئی مسئلہ اور آگے ڈاکٹر شرف صاحب زیادہ لکھیں گے تو آپ کو میرے کتنے پروگرام آپ کو مل جائیں گے اب وہ دو ہزار اب الحمدللہ کل میں دو ہزار کراس کر گیا ہوں یوٹیوب پہ ماشاءاللہ 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 وقت دعاوں میں یاد رکھے ٹھیک ہے بسم اللہ بسم اللہ اللہ حافظ تو ایز یو جل اس پروگرام کا اختتام ایک حدیث مبارک پر کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیک معاملہ کرنا پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ میں صحیح بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ کو اجازت دیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مسئلے اور اس کے نئے حل اور نئی حدیث کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہمارے پھر ملہ